مرحیم جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے پر یہ ہم سے نہ ہوگا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے آج زلہ پنچ کے مرکزی دارہ جامعہ انوار علوم میں اس وقت اس علاقے کے مقتدر علماء اکرام مذہبی رہنما یہاں پر جمع ہیں بڑے دکھ اور صدمے اور افسوس کے ساتھ اس وقت ہم یہ پرس کانفرنس کے ذریعے اپنی حکومت ہند تک اپنی دل کی اور دکھ کی آواز پہنچا رہے ہیں کہ ابھی دو دن قبل ممبئی کے سرزمین سے ایک شخص جو اپنے آپ کو ایک مذہب کا رہنما کہلاتا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس نے کون سی تعلیم حاصل کی ہے اس نے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی زبان کا استعمال کیا ہے کہ جن الفاظ کو سننے کے بعد صرف ہندوستان اور پنچ کا مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ان کلمات کو اور اس رف لانگویج کو اور اس گندی لانگویج کو سننے کے بعد کسی بھی صورت میں جو ہے وہ تحمل اور بودباری کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ ایک یونیورسل لیجن ہے جو ساری دنیا کو امن کا درست دیتا ہے ہمارے اسلام کے پرافٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں وہ کسی ایک خطے اور کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک نیشن کے لیے کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ وہ ساری ہیومن بینگ کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں اور یہ بات صرف ہم مسلمان نہیں کہتے بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو لوگ پڑھتے ہیں گو کہ اگرچہ وہ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے ان کو نہیں مانتے لیکن جو انصاف پسند لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر واحد ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ساری دنیا کو امن پیار محبت الفت آشتی کا درس دیا ہے لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہندوستان ساری دنیا کے اندر اپنے سیکلرزم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے جس ہندوستان کے ایک اپنی شان ہے جس ہندوستان کا اپنا ایک کلچر اور ایک ثقافت اور یہاں کی ایک تہذیب اور تمدن ساری دنیا کے اندر اس کی مثال دی جاتی ہے یہ ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس گلدستے کے اندر ایسا ایک باغ اور گلدستہ ہے کہ جس کے اندر ہر طریقے کا پھول یہاں پہ پایا جاتا ہے لیکن بدقسمتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا کی وسادت سے آپ نے حکومت ہند سے اور بالخصوص میں وزیراعظم ہندوستان تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہندوستان کے اندر رہ کر کے ہندوستان کے اندر بسنے والے اور ساری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے کبھی مذہب کبھی ہماری کتاب اور اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف بھونک رہے ہیں یہ نرسیمہ نرسنگہ سرسوتی جو کوئی نام کا جو شخص ہے میں وزیراعظم صاحب تک اور اپنے ملک کی حکومت تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہندوستان کے وفادار نہیں ہیں یہاں کے گنگا جمنی تحزیب کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان سڑکوں پہ آ جائے یہاں کی پرپٹی کو توڑے یہاں خون خرابہ ہو یہاں پہ فساد ہو اور ہندو مسلمان فساد ہو آپ بتائیے کیا یہ لوگ ہندوستان کی تحزیب اور ہندوستان کے عمل یہاں کی سلامتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہارگز نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ملک ہندوستان کو یہ لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے سبر والے لوگ ہیں ہم بڑے تحزیب والے لوگ ہیں ہمارا مذہب بربادی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ہمارا مذہب اپنے وطن کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے لیکن اس خاموشی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو جب چاہے جہاں سے چاہے اٹھ کے اسلام اور مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف بکنے لگے ہم ایسی زبان کو کھینچ کر باہر لانا بھی جانتے ہیں اس لئے کہ مسلمانوں کے لئے یہ بات ہمارے ریلیجن کا قانون ہے اور ہمارے مذہب کا یہ قانون ہے کہ اگر مذہب اسلام کے اندر کوئی مسلمان کو گالی دے ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں کوئی ہمیں مارے ہم اس کو بھی برداشت کر سکتے ہیں کوئی ہمارے ماں باپ کو ہمارے خاندان کو کچھ کہے تو اسلام اس کے اوپر صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر کا درس دیتا ہے لیکن اسلام نے ایک ذابطہ اور قانون بنایا ہے اور وہ قانون آج سے نہیں بلکہ اس قانون پر بہت مرتبہ عمل ہو چکا ہے کہ جب بھی جس دور میں بھی مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی علاقے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو اسلام کے اندر ہمارے مذہب کے قانون کے مطابق اس کی سزا صرف 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 سرطن سے جدا ہے لہٰذا ہندوستان کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے کے لوگ پنپیں اس طریقے کے لوگ اپنی زبان کو کھلا رکھیں آوارہ گھومیں اور پھر کوئی مسلمان اٹھے یہ ہمارے بلیو کا مسئلہ ہے ہمارے ریلیجن کا مسئلہ ہے ہمارے یقین اور ایمان کا مسئلہ ہے لہذا اگر کل ہندوستان کے اندر اس شخص کی اس گندی زبان کی وجہ سے اور اس کی اس زلیل اور کمینی حرکت کی وجہ سے مسلمان کسی اور قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے تو اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہوگی قبل اس کے اس سے پہلے کہ ہندوستان کے مسلمان مشتعل ہو جائیں سڑکو پر آئیں ہم ابھی شانتی کے ساتھ اپنی حکومت کے سامنے میڈیا کے ذریعے میڈیا کے دوارہ یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف ہندوستان کا قانون بہت بڑا ہے ہندوستان کے دستور پہ ہمیں فخر و ناز ہے اس دستور کی روشنی میں اور اس کنسیچیشن آف انڈیا کی روشنی میں اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاں کہ ہندوستان کا ماحول خراب نہ ہو بلکہ یہاں کا بہچارہ یہاں کی شانتی یہاں کا جو پیس ہے وہ برقرار رہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرش والے تیری شوکت کا علوہ کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا آج کا جو اجلاس پنچ کی مرکزی دسگاہ جامع انوار علوم کے اندر منعقد کیا گیا یہاں کے پنچ اور اطراف کے تمام علماء کرام نے حاضر آ کر اس پر کانفرنس میں شرکت کی اور اسے کامیاب بنانے کے لیے تمام حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے یہاں پر ہمارے کٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان میں الحمدللہ یہ ولیوں درویشوں اللہ کے پیاروں اور صالحین کا ملک ہے اس میں روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی مسلمان جو ہیں ہمیشہ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی ملک و قوم کے لیے قربانیاں بھی پیش کی ہیں اور یہ ایک تاریخ ہے ہندوستان کی کہ جس میں ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پروانہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ہندوستان کے قانون اس کی سلامتی یہاں کے آمن بائیچارہ اور یہاں کی اکتا اور اکھنٹا کیلئے کام کیا اور اپنی جانوں کو قربان کیا ہے ابھی چند دن پہلے دو دن پہلے تقریباً جو بمبئی کی سرزمین سے کوئی صاحب ہیں نام ہے ان کا نرسنگا آنند سرسوتی انہوں نے ہمارے اور ساری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں زبردست گستاخانہ الفاظ کہے ہیں ویسے تو ہندوستان میں یہ ایک ریت بنتی نظر آ رہی ہے جس کی ہمیں سخت مضمت کرنی چاہیے اور ہم کر بھی رہے ہیں کہیں تو کسی وجہ سے کہیں کسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ارسائے حیات تنگ کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگ دوسرے کے مذہب کے خلاف اس کی قدر کرنے کے بجائے الٹی سیدھی باتیں کر کے ملک کے امن چین سلامتی کو زک پہنچانے کے درپے ہیں اور اس موقع پر چونکہ ہم نے بہت سبر سے کام لیا علماء کرام وعیمہ مساجد اور خطبہ حضرات نے پوری قوم کو جمعہ کے خطبو میں اور اس کے علاوہ بھی یہ پیغام دیا کہ ملک کے امن بائیچارے اور خاص کر کے پنچ راجوری جمعہ ایسے لوگوں کی الفاظ میں مضمت کر کے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر کاروائی کا تو یہ پوری کی پوری ذمہ داری ہماری وقتی حکومت کی منتی ہے چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگ ہندوستان میں کہیں بھی پنپ رہے ہو اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی قسم کی بقواس کرنے کی اجازت نہ دی جائے ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے ہمیں تو اس بات کا درس ملا ہے وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ اَيَّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَصُبُ اللَّهَ عَدُوَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اے ایمان والو تم معبودان باطل ہم امن اور شانتی کے زبردست طالب ہیں اور اس کے ہمیشہ خواہا رہے ہیں ہم گزارش کریں گے اپنی ایڈمنسٹیشن سے اپنے گورنر صاحب سبائی گورنر صاحب سے اور مرکزی قیادت سے اور وزیراعظم سے خاص کر کے وہ ایسے لوگوں پر شکنجہ کسیں اور ایسے لوگ ایسا نہ ہو کے بے لگام ہو کر کے آگے پھر اسی طریقے سے اپنی روایات کو قائم رکھ کے چلتے رہیں تو اس کی وجہ سے ملک کا امن سکون بائیچارہ یہاں کا پیار و محبت اور جس طریقے سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہندوستان میں گنگی گنگا جمنی جو ایک تہذیب ہے اس کو زبردست زک پہنچنے کا اندیشہ ہے لہٰذا ہم تمام علماء اہل سنت و جماعت مرکزی درگا اندرسگاہ جامعہ انوال علوم میں بیٹھ کر میڈیا کی وساطت سے اپنی حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکٹ لگا کر ایف آیات درج کیا جائے اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیشے کیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے آج جو یہ ادارہ ہے مرکز اہل سنت و جماعت کا جامعہ انوال علوم اس کے اندر شہر و اطراف کے تمام آئیمہ مساجد علماء کرام کا انگام اجلاس یہاں بر منقض ہوا چونکہ تقریبا سوشل میڈیا پر کافی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین بمبئی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص غالبا اس کا نام نرسنگا سنگھ سرسودی ہے اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ میں اس نے بڑی حمد جرت کے ساتھ میں زبان کھولی ہے جس کے وجہ سے تمام مسلمان بے حد ان کے دل مجروح ہوئے ہیں اور زبدست غصہ پایا جا رہا ہے بے چین ہو رہے ہیں چونکہ شاید اس کو معلوم نہیں یا اس جیسے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے زندگی کے سارے وسائل کو قربان کر سکتا ہے نبی کے عظمت کے لئے اور ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ ہمالی جان مال اولاد عزت آپ کو بات کی باتیں ہیں اور پیغمبر اسلام کے عظمت سب سے پہلے ہیں یقیناً بہت سے لوگوں نے عظمت نبی کے لئے اپنے جانیں پیش کی ہیں ہم تاجب خیص الفاظ کے اندر یہ بات بھی اپنی حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی پیغمبر اسلام کبھی عظمت قرآن اور کبھی اسلام کو نشانہ بنا کر کے ایسے افراد ہر مہینے دو مہینے میں سامنے آتے ہیں جس کا جو مند چاہتا ہے وہ بکواس بکتہ رہتا ہے اور قانون جو ہے حرکت میں نہیں آتا ہے اور پھر امن کی بحالی کے لئے کام کیا جاتا ہے امن تب ہی بحال ہو سکتا ہے کہ جب جمہوری ملک کے اندر تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے اصول کے مدابق زندگی بسر کرنے کا حق اس کو دیا جائے ملک ہندوستان کے اندر چند برسوں سے جو فیضہ قائم ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ امن کو پامال کرنے کی طاقتیں جو سامنے آ رہی ہیں ان کے پاس پشت کچھ اور طاقتیں بھی ہیں ہم یقین کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان امن بسند ہے امن چاہتا ہے سکون چاہتا ہے ملک سے ہمدردی اور وفادری کا جذبہ رکھتا ہے لیکن یہی حد تک ہے جب تک کہ ہمارے مذہب کو یا پیغمبر اسلام کو یا قرآن مقرس کو نشانہ نہ بنایا جائیں ہمیں کسی رنگ سے اختلاف نہیں نہ کسی نسل سے نہ قوم نہ مذہب سے نہ علاقے سے نہ زبان سے صرف ہم اس شخص سے اختلاف کرتے ہیں جو ہمارے مذہب پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر یا قرآن مقدس پر یا مسلمانوں پر اس طرح کے جملے بار بار دھراتا رہے اور پھر وہ بواگ دھول رات و دن کے اندر چلتا رہے ہمیں ان تمام چیزوں کو احساس کرتے ہوئے اپنے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے لیکن تب تک جب تک کہ آپ اس پر سخت سے سخت نوٹس لے کر کے ایف آئی آئر لگا کر کے اس کو جیل کے سلافوں پیچھے نہیں ڈالیں گے اگر اس کی خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ایسے افراد دن بہ دن بڑے جردت اور حمد کے ساتھ میں رات و دن ہر بستی کے اندر گھومیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام کے تمام جو عشقان مصطفیٰ ہیں وہ آپ نے جان کی بازی لگا دیں گے ایسے افراد کے ختمیں کے لیے یقینی طور پر وہ کچھ نے کچھ کام کریں گے تو ہماری گزارش ہے جو یہاں پر اتفاق علماء کرام کا ہوا ہے کہ عوام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے وقتی حالات کو دیکھتے ہوئے ساری مسئبتیں ہماری ملک کے اندر سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ایسے افراد پھر آیا جائے ان کو آزاد گھومنے نہ دیا جائے ان کے زبانوں پر بازابتہ لگام کسی جائے اگر آسا نہیں کیا گیا اس کا کچھ اور بھی نتیجہ نکل سکتا ہے لہذا اسلام مسلمان یہی پیغام دیتے ہیں کہ عمن سے جیا جائے اور عمن سے جینے کی ہمیں کوش کرنی چاہیے اسے پر ہماری بات ختم ہوتی ہے